جو بتائیں دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ شمبونات کی کرپاس ہے سب ٹھیک ٹاک ہوگا اور آگے بھی ہوگا تو اچھا سوچیں گے تو اچھے ہی ہوگا باقی تو سب شمبونات کے ہاتھ میں گائز تو مورننگ ہو چکی ہے لگ بگ چھے بجے کا ٹائم ہوگا اور میں پانچ بجے ہٹ گئی تھی اور سب سے پہلے ہٹ گئے ہیں نا گائز میں بتاؤں کہ جو بھی اپنے صبح کے جو کام ہوتے ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں باقی ہے نا جھاڑو جھاڑو میں نے سب لگا دیا پالر تک کی میں جھاڑو لگا کے آئی تھی بھار تک کی میں نے سوچا کہ اس بیچ میں جھاڑو لگ جاتی ہے نا تو پوچھا بے سکا باد میں لگا دو فرائی ڈے دن میں بتاؤں گا ازاج تو یہاں پہ بچوں کے لیے ٹیفن تیار کرنا ہے تو میں بتاؤں سربی لے جاتی ہے لب کا تو مور گئی میں بتاؤں کہ یہاں پر بچوں کا ٹیفن تیار بھی کرنا ہے اور یہاں پہ میں بتاؤں کی میں نے سبجی کو مطلب چھونک دیا تھا اس کے بعد پھر میرے پاس ٹائم تھا تو پھر میں نے سوچا کہ تب تک میں جو بھی کپڑے تھے نا نائٹ میں جو بھی کپڑے تھے وہ سوک گئے تھے گئے پھر میں نے کنگی تیہ بنا کے رکھ دوں اگر تیہ بنا کے رکھ دو نا مطلب ایک بار یہ ہے کہ جو نھانے سے پہلی یہ سارے کام اگر کر لوگی تو ٹھیک ہے کیونکہ نھانے کے پاس میں میں تو پوڑا کا ہوتا ہے پھر جو بھی اپنے لنچ کی تیاری ہو جاتا ہے تو کام تو ہو ہی جاتا ہے اور در میرے پالر پہ بھی کسٹومر کا رہتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جتنی جلدی جو کام میرا نھانے سے پہلے جو ہو جائے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ مجھے پوڑا میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے لگوگ مجھے ایک گھنٹہ تو مجھے لگ نہیں لگنا ہے تو یہاں پہ لگ کے پاپا کے لب کے بچوں کے سب کے کپڑے میں تیونا دوں گے اپنے کپڑے تو ویسے تو گائز میں بتا ہوں دو دن تک میرے پوری رات بہار بہار آنگن میں ہی ڈالے رہتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں میں اپنے روم میں ٹانگ دیتی ہوں تو پوری رات میں اٹھی مطلب پورے ہی پنکے کی مطلب ہوا سے تھوڑے سوک جاتے تھوڑے کیا پورے ہی سوک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اپنے لیے تھوڑے سی چائے بنا لوں کیونکہ اتنا کام کر کے پھر میں نے سوچا کہ تھوڑے دیر بیٹھ لوں میں چائے پیتی ہوں تو یہاں پہ گائز میں بتاؤں گی آٹا میں لگا جائی تھی بچوں کے لیے ہی لگا کر آئی تھی میں اور یہاں پہ میں بتاؤں گی فڑا فڑ سے میں جب تک چائے پی لوں گی اور لب ہے نا ممی کے پاس سے ہی مطلب دودھ وگرہ ممی بنا دیتی ہیں اس کا جب تک آتے ہیں اور ادھر گائز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سوچا کہ چاول میں نے بھگونے رکھ دی ہیں چاول ابھی نہیں بناوں گی چاول بناوں گی نہا کر اور یہاں پر میں بتاؤں کہ میں نے میں نے سوچا کہ دال بھی ہے نا ساتھ کے ساتھ رکھ دوں تاکہ نا جتنا میرا کام ہو سکے گا مطلب ٹھیک رہے گا تو یہاں پہ میں بتاؤں کہ دال کو بائل کرنے رکھ دیا تھا اس کے جھاگ آگئے تھے نا میں اس کے بعد مسالہ ڈالوں گا جھاگ نکال دیا تھے سارے میں نے بول آنے پر اور اس کے بعد کیا کیا میں نے جو بھی کرے لے تھے نا وہ جو میں نے اس میں نمک لگا کے رکھے تھے تو پھر میں نے کرے لے کو بھی اچھی طرح سے واش کر دوں گی اور تو یہاں پہ گائز میں بتاؤں کہ لگوک ساڑھے ہاتھ واجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی نا ممی کے لیے بھی بریک واسٹ بنا دیا تھا کیونکہ جو سبجی بنائی ہے نا وہ سملا مرچی آلو کے پرانٹھی میں نے ممی کے بنا دی ہیں لبکی پاپا دے کر آئیں گے وہ اور ابھی لبکی پاپا ہے نا مطلب دینے چلے گئے مطلب کہانے کا مطلب یہ لبکی پاپا دینے ہی چلے گئے ساڑھے آٹھ کے ٹائم ہو رہا ہے تو جب تک میں نے سوچا کہ یہ کرے لے وغیرہ بھی نلا رہے ہیں تو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد لبکی پاپا آئیں گے تو ان کے لیے بنا یہ کام نقشید ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے کرنے تو سارے کام ہیں لیکن فکس ٹائم نہیں ہے کہ کھانا ہے اس ٹائم بننا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے ایسا نہیں رہتا کہ بنا کر دو آپ اور کھا اس ٹائم رہے ہو تو جب بھونگ ہوتی ہے تبھی بول دیتے ہیں ممی بھی بتا دیتے ہیں کہ تو بنا دیوں میری لیے اور ویا بھیج دی اور لبکی پاپا کا بھی فون بول دیتے ہیں فون سے وہ بنا لے تو بریک فاسٹ صبح ہو جاتا ہے سب کا تو پھر لنج کا تو یہ رہتا ہے کہ آرام سے بنا لو کوئی دکت نہیں اور میرے کو بھی تھوڑا کمفوٹیبل رہتا ہے کیونکہ میرے پاہ لگا ہے تو میرے کو بھی نہیں رہتا ہاں یہ رہتا ہے کہ میں میرے کو اگر جیسے اب ڈالچاول بنا رہے تو ڈالچاول بنا کے رکھیں گے روٹیاں کے لیے آنٹا میں لگا کے رکھوں گی تو جب کھانے ہوں گے جب ممی کا فون آ جائے گا یہ لب کے پاپا کہا رہے گا کہ میرے کو ریکو جانا ہے تو تیار کر دے تو فٹاک سے میں روٹیاں ڈال دیتی ہوں اور ہو جاتا ہے اور بریک فاسٹ میں بس سے پرانٹی تو میں صبح آج کل تو یہ ہے کہ بچے سکول جا رہے ہیں تو صبح پرانٹی تو صبح ہی بنا دیتی ہوں میں تو اتنا نہیں رہتا ہے تو یہاں پہ گائے پھر میں آگئی تھی مطلب روم میں آگئی تھی تو پھر میں نے بیشت چینج کر دی تھی اور یہاں پلو کور وغیرہ پلو کور وغیرہ میں نے کچھ سے ہی بنائی تھی میں آپ کو بتاؤں گی تب پنک والے تو میں نے لیا تھی جو فیری والے آتے ہیں اور یہ والے تو میں نے بیٹ شیٹ تھی دول بیٹ شیٹ تھی اسی کے بنائی تھی کم سے کم بارہ چودہ بن گئی تھی تو اس سے میں باتا ہوں کہ روم کو میں نے کلین کر دیا تا پورا کلین ہو گیا تا پالر تک کی کلیننگ کر دی تھی اور بیٹ شیٹ چینج کر دی تھی اور یہاں پہ باتا ہوں بیٹ شیٹ بھی کامے یہ پر آتی ہے اور یہاں پہ ٹھاکر جی نے کھینیا تھی ذریق darum مکہ طre Emino 2،3 بار ٹھوج کر لیا थہ پر 했ے نے چاوال چھوال سےopen دیا ہم یہاں پہ میں میرے پناہ ہوں کہ سرو دی تھی تو ماہ آپ نے لنچے میںیا Conference چاول تو وہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ صبح تو ان کا پسند سے بن گئی تھی کیونکہ ان کو اچھی لگی تھی سب جی یہاں پہ جیرہ رائز بنا دی تھی اور بس سے نا یہاں تھوڑا سا ہمچور پڑا ڈالوں گے اور یہاں پہ دال کا مسالہ ڈال دوں گی اور فٹاپٹ سے تڑکہ لگا دوں گی میرے شیف کر رہا کچھ نہیں آٹ کنی جیرہ ہی ڈالوں گی تڑکہ لگا دوں گی تو سربی بولی ماں فٹاپٹ سے مجھے دیکھو مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا کیونکہ ڈال چاول تو بچوں کو بڑوں کو سب کوئی پسند آتی ہیں تو بس یہ تو جب آپ کام کرتے ہو اپنا کوئی تو پھر آپ کو دونوں ہی دیکھنے پڑیں گے تو یہاں پہ پالر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پھر دیر ویر تو سب چلتی رہتی ہے سب چلتی ہے کہ میں پہ لے پراتھا لچسی اور یہ سب جی ہے کس کی ہے سیملا میں چلتی ہے سیملا میں چلتی ہے کیونکہ میں کو پھر دیکھ بس آتی ہے تو گائیس لگ بھگ دیر دو بجی کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب میرا لنچ ہو رہا ہے بریک فارس ہو رہا ہے کیونکہ میں اب آکے فیڈیو ہی ہوں اور ابھی میں کری لے کو چھوک کی آئی ہوں تو باری باری سے تم لوگوں کو چیک کر کے آنا پڑے گا جب تک میں کھانا کھاؤں چلا کے آنا پڑے گا تو میں سے گائیس میں بتا ہوں میری چای پینے کی اچھا تھی لیکن پھر میری ہممت ہی ہوئی میرے کو بھوک لگ بڑی تیج پھر میں تو گائی کس کس کو آنا لوگی والی دال اچھو لگتی ہے مائی دال بھی کھانے نا آپ دال میں کھاتی ہے تم کو نہیں چھو گئی میں کھائی نہیں پیٹ ہو رہا پورا دال چول پہلے کھا دیگا بہترین مائی تک میں شکر بھا کردی دیگا مائی تک میں بہترین مائی تک میں ٹھائی ٹھیک موسیقی 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 ابھی میں ایڈیٹنگ کروں گا ایڈیٹنگ تو ہوئی وائزوور کروں گی اور اس کے بات میں بتاؤں میں سوچنے کی چلدی کروں گا رائز ماں کے چلتی ہے روٹین نہیں روٹین ماں کے چلتی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کریں گی کنا میں ایڈیٹنگ اور رات کے لوگا جائے کی جوال سیم اسی ٹائم پہ ہوتی ہے اور روز مطلب ہوتی ہے ہوتی ہے اسی ٹائم پہ تیرے پہلے میں کچھ کی لوگا ہے آپ غزر جنوگ کروں گا ہوتی ہے یک ہوتی ہے ہوتی ہے بہت کٹن ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کام نہیں ہے میں سوچوں کہ جلدی اٹھے کر لوں تو پھر بچوں کی بڑی دی ہے تو آج تو کاری لے تو بن گئے تیری کاری لے امیہ والے ہیں امیہ کھاں ہیں اس میں پورڈ ڈالوں گی تیرے ڈیڈو امیہ تیرے ڈیڈو امیہ کے پتے ہی نہیں ہیں امیہ مطلب ہے اس کے دیسی ہے دیسی ہے دیسی ہے دیسی ہے دیسی ہے اس کے پاپ بھول رہے تھے کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے ہم نے ان سے کہی کاری لے تو لائے دیتے ہو کیا نہیں چاہیے اس کے لئے کیری کوئی بات نہیں ہے آپ پھر بڑا ڈال دوں اس سے بھی ٹیسٹ آ جائے کاری لے بن گئے اگر دم کرسپی بنے گئے کیا ہے موسیم کیا ہے موسیم 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 شام کی ہماری پوجا ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ تھاکو جی کے لفن بوکس میں تو پہلے تو اس میں ہم رکھتے تھے شکر رکھتے تھے تھاکو جی کی تو ابھی میں نے تھاکو جی کی رکھتے تھے کٹوری میں رکھتے تھے گا اس پہلے ہم شکر کی دیا کائبی اب اس میں رکھ دیتے گا یہ جب سے نا بندے والا شوٹ دیکھا ہے نا تب سے اس میں رکھ دیتے ہم باقی یہ نا تھاکو جی کا بھو گم لگا دیا ہے یہاں پر ہم نے تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا گا لگ وقت ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوگا دیپک میں نے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ یہ تینوں گلاس میں دودھ ہے لب سربی کے لئے اور لب کے پاپا کے لئے کیونکہ لب کے پاپا آ جائیں گے اور میں نے اپنے لئے بنا لیا تسلی والی چائے تو یہاں پہ گائیس ویڈیو کا کروں گی اینڈ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب کر دینا اور آپ میرے سے پہلے سے جوڑے ہوئے تو آپ کے لئے بہت سارا دھیل سارا پیار ہے بھولی نات آپ پر کرپا بنائے رکھیں جائے انساتھیو جائے شیرام